شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر ضرور دوں گا میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اس گروپ آف ایر سٹاف کو جو ایز ایٹین اس سارے ڈیسیجن میں اس سالے مرحلے میں جس میں ہم نے یہ جواب تیار کیا دشمن کے لیے پوری طرح شامل تھے اور ایر سٹاف کے ہر میمبر نے اپنا پورا کردار اگاہ کیا ہے اور یہ سارا کریڈٹ چیف اپ دی ایر سٹاف کی قیادت میں جو ہمارا ایر سٹاف کا گروپ ہے اس پورے گروپ کو جاتا ہے جو اٹھنے سپرائز کی بات کی دوہزار اٹھارہ کے آخر میں کچھ ایسے ایونٹس تھے جس سے صاف فدہ چل رہا تھا کہ ہندوستانی قیادت پولیٹیکل قیادت اپنے الیکٹورل اوبجیکٹف کے لیے ایر پار کو ہمیشہ پولیٹیکل اوبجیکٹف کے لیے یوز کیا جاتا ہے اپنے الیکٹورل اوبجیکٹف کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی جب پلواما انسیڈنٹ ہوا چودہ فیبری کو اس کے بعد اور زیادہ کلیر ہو گیا ان کی ملیٹری سٹیٹمنٹس اور ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ہم نے میلے جیسے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے آخر سے اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی کہ ہم کیا کریں گے ان کے بدلے میں it was never a surprise leading up to the 26th february ہم نے ڈیپلومیٹکلی ملیٹریلی اور اپنی پوسٹرنگ سے ان کو یہ میسیج کیا تھا کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو ہم ان کو ایک منتوڑ جواب دیں گے ہم نے ہر طرح سے میسیجنگ بھیجی تھی ہماری ڈیپلومیٹک کور یہاں پہ ہے اسی ڈیپلومیٹک کور کے کچھ نمائندے کو اتھرے ہوئی ہم نے میسیج کیا تھا کہ پاکستان ائر فورس کبھی بھی چک کر کے نہیں بیٹھے گی اور اس بات کا جواب ضرور دے گی جب 26 فرمی کی رات کو تین بجے ہمیں یہ جہاز نظر آئے یہ ایک جگہ پر نہیں تھے یہ چار جگہ پہ آئے تھے یہ نیچے سرکری کے ایریا میں آئے تھے یہ رحیم یار خان کے ایریا میں آئے تھے یہ فاضل کا سیکٹر میں آئے تھے اور اوپر ان کے بیس جہاز جس میں بارہ میراج دو تھاؤزن اور آٹھ سو تھرڑی تھے یہ اوپر کشمیر کے ایریا میں آئے تھے ان بارہ جہازوں میں سے صرف چار جہاز پھیک کے اپنے ویپنز چلے گئے آٹھ جہاز جو کہ لوڈڈ تھے اپنے ویپنز کے ساتھ وہ اپنے ویپنز کوئی بام پاکستان میں نہیں گرا سکا انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کے پانچ بام گرے ہیں ہم آج تک وہ پانچواں بام دھون رہے ہیں کہیں وہ انڈیا میں تو نہیں گرا اس کا ہمیں نہیں پتا کچھ درخت اور کچھ قوے شاید ہمارے تباہ ہوئے ہیں اتنی دیر میں ایک میٹنگ کال کی گئی کہ اسیسمنٹ کریں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ڈائمیج کچھ نہیں ہے ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہم ایک رسپونسبل ملک ہیں اس رسپونسبل ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ تقریباً ڈائی بلین کے عبادی جو اس ایریا کی ہے اس کو جنگ کے آگ میں نہ دھکے لیں یہ کمپلشن تھی ہمارے اوپر کے ہم نے جواب دینا ہے صرف کس طریقے کا جواب دینا ہے صرف اس کی ڈیٹیلز کو ہم نے ڈسکس کیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے اہداف سے تھوڑا سا دور بم پھیکیں تاکہ کوئی اتنا نقصان نہ ہو کہ جس الیکٹولر ویٹورک کے لیے ملٹری اسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکلیٹ کیا جائے ہم نے اس کی پلاننگ کی سارا دن چھبیس کا انڈیا نیئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی ساری رات چھبیس کی انڈیا نیئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی ہم نے اپنا چوئس کا ٹائم چوز کیا انڈیا نیئر فورس کو بہت حضیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے بیس جہاز آپ لے کر آتے ہیں اس میں سے صرف چار بوم پھیک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پر نہیں گرتا سپیکس آف ان انپروفیشنل لیئر فورس جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بوم پھیکیں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہی گی کہ ہم انپروفیشنل لیئر فورس ہیں اس کے لئے ہم نے پوری پلاننگ کی ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی پوری جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے دنیا کو پتاؤ کہ پاکستان ائر فورس is capable they will not miss their targets میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھو کہ ہم اپنے حدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں جو انڈین انیلسٹ ہیں اگر یہ وہ بات سنیں وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ائر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے یا ان کی ائر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پر مجبور کیا آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ we were fully capable of hitting our targets but جو پولٹیکل ڈریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی جو اس ریجن کی سٹیبلیٹی کے لیے سینیٹی تھی only that was the reason we intentionally did not destroy the target this was operation swift retort indian military targets انگیج میں پاکستان جب ہمیں پتا چلا ہے کہ چار بومز کا ایمپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے پانچ میں انڈیا کلیم کر رہا ہے so we planned for six بومز to be hit on their targets ہم نے چار تارگٹ لیا اور اس پہ چھ بوم گرائے ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اس نے کس جگہ پہ بوم گرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو چار تارگٹ تھے there were two brigade headquarters in پونچ and راجوڑی سیکٹر پی او ایل ڈم اور forward support ڈیپو تھا ایک نوشیرہ سیکٹر میں جو اس جگہ پہ آپ کو squairs میں نظر آ رہے ہیں اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں google earth کے map کے اوپر anyone who has an internet وہ exactly یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ indian targets اس جگہ پہ آپ نظر آئیں گے میں فوکس کروں گا ڈوشیرہ سیکٹر کے ڈاریا forward support ڈیپو کے اوپر جس کو ہمارے pilot سے نشانہ بنایا i will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by india آپ دیکھئے یہ وہ forward support ڈیپو ہے جس میں ammunition ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف india میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی action کیا جو کہ انہوں نے ہمارے civilians کے خلاف کیا تھا ہم نے ان کے military targets کو انگیج کیا ہم نے military targets اس لیے انگیج کیے کہ یہ indian military تھی جنہوں نے پاکستان کی sovereignty کو challenge کیا تھا یہ fully legitimate targets تھے ہمارے لیے اسی لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا حدف ہونا تھا ہم نے اپنے pilot کو کہا کہ وہ اس حدف سے اس حدف کی پوری تصویر بنائے اچھی طرح سے تصویر بنائے اوپر سے complete جس سے اس کا control ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ impact کرے تھوڑا سا left side پہ تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو اس کو اب ہم compare کریں گے جو actual weapon کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ target imagery ہے یہ تصویر actual weapon کی تصویر ہے اور آپ ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target the pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon and in the end you will see he'll guide it towards the left side پہاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ اور وہاں پہ impact کے واقعے ویڈیو ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو ہم نے تھوڑی سلو کی ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے اور آگے میں آپ کو نورمل سپیڈ پہ وہ ویڈیو دکھا ہوں and this is the impact and this is the impact on the NARIA forward support ڈیپو یہ وہ تصویر تھی جو پائلٹ کو جہاز کے اندر نظر آ رہی تھی اور اسی سپیڈ سے نظر آ رہی تھی اور یہ ہمارے ثبوت ان انیلسٹس اور اس نیریٹیو کی ضرور تردید کریں گے کہ پاکستان ایر فورس نے مس کی ہے اپنے ٹارگٹ ہم نے اپنے پولیٹیکل اوبجیکٹیو کے حساب سے اپنے ٹارگٹ اچیف کی